اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ اور آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کچھ حد تک موسم بھی ٹھیک ہو گیا موسم بھی اچھا تب ہی اچھا لگتا ہے جب انسان کا اندر سے موسم اچھا ہونا پھر بھی باہر کا موسم اچھا لگتا ہے اندر کا موسم اس وقت تک آپ کو اچھا نہیں باہر کا موسم اس وقت تک اچھا نہیں لگ سکتا جب تک آپ کے اندر کا موسم نہیں ہے اندر کا موسم خوش نہیں ہے تو آج ندیم بھی آیا تھا اور مجھول سے یہ خیر امید نہیں تھی ندیم سے تو اس نے بولا کہ فلان ڈیٹ کو میرا نکا ہے پتہ نہیں کونسی ڈیٹ اس نے بتائی ہے اللہ بھی زیادہ جانتا ہے کہ فلان ڈیٹ کو میرا نکاح ہے اور تم نے نکاح میں اگر آنا ہوا تو بے حد ہے جو اگر تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ورنہ میں نے جو نکاح کر کے اس کو میں نے یہی پہ لے کے آنا ہے اپنے گھر لے کے آنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ باہر نہیں رہے گی اس کا بھی یہ برابر کا گھر ہے تم اپنے باپ کے وہی والی بات ہوگی ہے جو میں کرتی تھی کہ تم اپنے یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تمہارے باپ نے تمہیں یہ گھر دیا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ گھر ہمارا ہے تو اس میں رہنا ہوا تو میں لگ لگ میں نہیں لے کے مکان رکھ سکتا نہ میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں وہ بھی ادھر رہے گی اور تمہارے ساتھ رہے گی صحیح ہے کہ میں اس کی بغیر تھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں میں نہیں سو سکتی کہ میں اس دیکھو سوطن کو لانا کوئی بری بات نہیں ہے ہے تو بری بات ہے لیکن ایسی عورت کو لانا جس کے لیے میری بیٹی بھی گھر میں ہے اور ایسی گھٹکے آپ بہت گندے الفاظ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اس لئے زبان آپ گندی نہیں کرنا چاہ رہی میں دروشی پڑھ کے ہٹی ہوں تو مجھے ندیم سے یہ بلکل امید نہیں تھی میرے ساتھ رکھنا میں باہر اس لئے میرا باہر رہنا میں نے آپ لوگ یقین شاید کریں یا نہ کریں میں نے کل سے بہت سے مکان دیکھ لیے یہاں پہ مکان دیکھ لیے ایک تو اکیلی عورت کو لوگ مکان نہیں مل رہا میں نے بہت پتہ کر لیا اکیلی کو مکان مکان میں تو ہوں رہ سکتی ہوں کہیں بھی جا سکتی ہوں ٹھیک ہو گیا پھر کسی اور شہر میں بھی میں جا جا جاؤں کسی بندہ ہوتل میں میں نہیں رہ سکتی ہوتل میں بندہ عجیب سا رکھتا رہتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتل میں کیوں رہتی ہے آپ لوگ خود سمیدار ہیں نا کہ دنیا کے بندہ زبان نہیں پکڑ سکتا پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ایک بیٹی یہ ہے میں اپنی بیٹی کو ہوتلوں میں اکیلے مکان میں میں کیسے رکھتا ہوں اس یہاں پر آکے نہ عورت اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے عورت مجبور نہیں ہوتی عورت کے اولاد انسان عورت کو مجبور کر دیتی ہے اگر میں کہیں اور جاتی ہوں تو ہانیہ کا فیوچر خراب ہوتا ہے مجھے خیالی کو مکان نہیں مل رہا مجھے کہہ رہے گرنٹی لے کے آؤ کیا بولتے ہیں اس کو اگواہ لے کے آؤ تھانے سے لے کے آؤ دیکھنے والے کہہ کہ اس کو کیا مسئلہ ہے یہاں کے لوگوں کی نا سوچ نحیت ہی گھٹیا کرین ہے یہاں پہ پتہ نہیں ہمارا ایک اسلامی ملک ہے یہاں پہ بلکہ عورت کو ازاد ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ عورت کے لئے سب سے ٹاف لائف ہے بہت زیادہ عورت کے لئے ٹاف لائف ہے اکیلے جانا اکیلے رہنا یہاں پہ بندہ بہن بھائی سکا جا رہا ہونا تو اس پہ بھی شک نہیں شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں اس کا بھائی ہے بھی کہ نہیں ہے اس کا ہے بھی کہ نہیں اس طرح کہ یہاں پہ لوگ ہیں عورت کہتے رہا کہ عورت عورت مجبور ہو جاتی اولاد کی وجہ سے میں کوئی غلط قدم اٹھاتی ہوں لوگ کہتے ہیں فٹا فٹ بول دیتے ہیں تمہیں شادی کر لو پہ شادی کوئی آسان کام ہے یہ کونسا رشتہ درخت پہ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ انسان بندہ ان سے پوچھے کہ رشتہ درخت پہ لگا ہوا ہے کہ اس کو توڑ لیا اور جردی جردی سے کر لیا رشتہ کرنے کے لئے بھی پہلے لوگ دیکھنے پڑتے ہیں میں کیسے کر لوں میں نے پہلے بولا میں نے سب سے پہلے یہ بولا کہ مجھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ مجھے شادی سے ہے میں نہیں کرنی شادی کیوں کروں میری شادی یہی کام ہے بندنے شادییں کرنی ہے اور زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اگر سکھے ایک مرد سے نہیں ملا تو دوسرے سے بھی نہیں ملے گا دوسرا بھی یہ کہتا ہے تیرے اندر کی کمی ہوگی جو تیرے شوہر نے جھوڑ کے دوسری شادی کی تیرے شوہر نے یہ کیا اگلا بے شک اس سے بھی چار ہاتھ آگے ہو اس سے بھی میں یہ بولوں گی ایڈ بھی میں یہ بولوں گی کہ آج کے دن تک عورت کو انصاف نہیں ملا چاہے کسی کی بھی وہ بیٹی ہے جو مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو نہ انصاف نہیں ملتا عورت کو انصاف نہیں ملتا ٹینشن نے کہتے ہیں عورت تمہاری اتنی ایج ہے دیکھ رہے میں تم اتنی لگتی ہے انسان کو ٹینشن عورتوں کو بڑا کر دیتی مرد کیوں نہیں بڑا ہوتا ہے مرد اتنی ٹینشن نہیں لیتا عورت عورت بھی بڑی نہیں ہوتی عورت بھی ٹینشن نہیں لیتی آپ لوگوں میں میرے پہ چہرے کی پہلے بھی رنگہ دیکھی ہوگی اب بھی دیکھی ہوگی میرا رنگ سارے کہتے ہیں میرا رنگ پیلا پڑ گیا مجھے سارے کہتے ہیں عورت کو ٹینشن ہے ٹینشن ہے عورت غریبی بھی برداشت کر لیتی ہے عورت کچھے گھر میں بھی رہ لے گی عورت ایک ٹائم کا کھانا کھا کے بھی گزار لے گی لیکن عورت مرد کی بے وفائی برداشت نہیں ہوتی جب مرد بے وفائی کرتا ہے تب عورت بڑی ہوتی ہے تاکہ عورت میں اتنا ہے کہ وہ پر شوہر کی چلتی چال کو پہچان لیتی کہ آج یہ بگڑا ہوا انسان ہے آج یہ کیا کر کیا ہے اس کا عورت کا اتنا تجربہ ہوتا ہے جس مرد کے ساتھ وہ رہ رہی ہوتی ہے اور عورت کو اللہ یہ کو عورت کا کوئی غیر مرد بھی عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ کے بتا دیتی ہے اس کی آنکھوں سے کہ یہ مجھے کس نیت سے دیکھ رہا ہے عورت میں اتنی اقل شرور ہے کہ وہ دیکھ کے بتا دیتی یہ مرد کی کیا نیت ہے یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس کا کیا عراد ہے عورت کا اتنا دماغ کام کرتا ہے تو عورت کو جس مرد کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی ہے تو اس کی چال سے اس کو پتا چل جاتا ہے اس کے بات کرنے سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اب کیا ڈرامے بازی کر رہا ہے کہ اس کا مو کس پھیر کیایا ہے جب مرد کو عقل پہ پردہ پڑتا ہے مرد بڑی سمیدار چیز جیسے بولا جاتا ہے جب اس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے گندے کے تو پھر یہ اس کا وہ ہوتا ہے یہ ایسا کام کرتا ہے عشق چیز ہی ایسی ہے ایسے نہیں بولتے کہ عشق تو انسان کو گلیوں میں نچاہ دیتا ہے نہ پھر جب انسان کو عشق ہوتا ہے نا تو نہ وہ عقل دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے وہ پیار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے اس کا افیر اب سے نہیں ہے بہت عرصے سے ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی بیوہ شیوہ نہیں ہے صرف اس کا افیر ہے اور کچھ بھی نہیں وہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے ہے تاکہ ان کو پچاس سال تو ہو گئے ہیں میرے خیال میں یہ اس علاقے میں رہتے ہوئے نہیں پچاس سال نہیں ہوئے چالی سال چالی سال ہو گئے ہیں ان کو اس علاقے میں رہتے ہوئے تب سے یہ ان کے ہمسائیں ہیں چالی سال سے اندازہ لگا لیں ایک ساتھ یہ جوان ہوئے ہیں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ان کا کھانا پینے ہیں آمنے سامنے گھر ہے میرے سسرال والوں کے نا آمنے سامنے گھر ہے بالکل چھوٹی سی گلی ہے شاید میں نے آپ لوگوں کو کبھی دکھایا بھی ہو اپنا سسرال والوں گھر آمنے سامنے گھر ہے چالی سال سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تب سے ان کا یہ چکر ہے بچپن سے ہی اب یہ محبت کو ملنے لگا ہے نام اب کہہ رہا ہے میں نے یہاں پہ لاکے رکھنا ہے اللہ اس انسان کو ہدایت دے یہ والی حقیقت تھی اس کی بغیر تھی اس میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ والی حقیقت تھی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ بھئی یہ کوئی بیوہ شیوہ والا چکر نہیں تھا یہ چالی سال سے افیار ان کا چلتا آ رہا ہے بچپن سے ہی چالی سال سے ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں آمنے سامنے گھر ہے ان کے آمنے سامنے ان کے رنٹ پر مکان دیا ہوا انہوں نے اسی کے ساتھ اپنی سائمہ کو اجازت دیجئے گا میں نے کے نیکس ویڈیو میں اتنا زیادہ بسے بات کرنے کی حمد نہیں ہے تکہ میں نے نیند کی گولیاں میں نے بھی آج کھائی ہوئی ہیں تکہ مجھے نیند نہیں ہے ہاری کچھ دن سے تو اسی کے ساتھ اپنی سائمہ کو اجازت دیجئے گا میں نے کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ